اسلام علیکم ویارز آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کے بارے میں ہونے والی پیش گوئی کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکوست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفومیٹی ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس جی ہاں ویارز آپ کو بتاتے چلیں کہ دوران حاج خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب خوش ہونا بھارتی عالم دین کو عمران خان کے متعلق کیا بشارت ملی سنیں گے تفصیلات بھارت کے ایک عالم دین کو خواب میں وزیراعظم عمران خان صاحب کے متعلق بشارت مل گئی ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں بھارت کے ایک عالم دین کا کہنا ہے کہ میں دعا کرتا تھا کہ عمران خان پاکستان کے وزیراعظم بن جائے اور میں دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ عمران خان میں اتنا ٹیلنٹ ہے تو اللہ کرے کہ یہ وزیراعظم بن جائے گے عمران خان کے ہمارے ملک کے کھلاریوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے ہم دیکھتے تھے کہ وہ ہمارے کھلاریوں کے ساتھ گلے ملتے تھے اور خوب باتیں کرتے تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ اگر عمران خان وزیراعظم بن جائیں تو پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے بھی خاندان کے کئی لوگ اور عزیز وکارہ پاکستان میں ہیں لیکن اب تو وہ دشمن ملک بن گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے ترس گئے ہیں اور جب دو ممالک کے اچھے تعلقات ہوں گے تو نہ صرف ان دو ممالک اور بلکہ پوری دنیا کا فائدہ ہوگا انہوں نے بتایا کہ کئی بار مجھے عمران خان کے وزیراعظم بننے کے لیے دعا کرنے کی تفیق ہوئی کیونکہ یہ دونوں ملکوں کے لیے بہت خیر کی بات ہونی تھی لیکن یہ بات بہت پرانی ہو گئی تھی عالم دین کا مزید کہنا تھا کہ جب اس بار حج ادا کرنے آیا تو میں مینہ جانے سے پہلے میں نے تین راتیں لگتار عمران خان کو خواب میں دیکھا میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ الیکشن ہو گئے ہیں نتیجہ آنے والا ہے اور کچھ لوگ انہیں میرے پاس دعا کے لیے لائے ہیں میں نے دیکھا کہ عمران خان بہت ہی پر اعتماد ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں انہوں نے پٹھانی لباس پہنا ہوا ہے اور میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے کہنے لگے میرا پاکستان بننے کا حق ادا کرنے کی نیت ہے عالم دین کا کہنا تھا کہ مجھے تین راتیں یہی خواب آتا رہا اور پھر میں جب مینہ گیا تو میری خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اب خوش ہونا تم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ کرے عمران خان وزیراعظم پاکستان بان جائے بلاو شبہ وہ ایک اچھے عالم دین ہے اور ان کی پیشن گوئی اور ان کی دعائیں رنگ لائیں اور عمران خان صاحب وزیراعظم بن گئے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستانی عوام کی دعائیں بھی بہت زیادہ شامل تھیں اس لیے وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوئے اور پاکستان کے وزیراعظم بن گئے اللہ کے فضل و کرم سے یہ تو تھی ہندوستان کے عالم دین کی عمران خان صاحب سے متعلق پیش گئی جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیر کی بھی اور کیا آپ سب بھی ان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کو یقین ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہوا ہے کہ ان کی جو ان کو جو قواب آیا تھا وہ ساتھ ثابت ہوا اور عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان بن گئے پی ٹی آئی کے سپورٹر کے ساتھ تک عمران خان صاحب کی اب تک کی کارکردگی سے معتمین ہے اور کچھ ہے اور اپنی رائے کا زار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تھے اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ نئی آنے والی تمام انفرومیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور پی ٹی آئی کو ضرور سپورٹ کریں تاکہ عمران خان صاحب آنے والے وقت میں پاکستان کو دن دوبنی اور رات چکنی ترقی سے ہم کنار کرسکیں موسیقی